آج میں آپ کو بھگوان شکے ایک ایسے منتر کے صد کرنے کی ویدھی یا اس کی شکتی پرابٹ کرنے کی ویدھی بتانے جا رہا ہوں جو اتنت ہی شکتی شالی ہے یا منتر پنچچچری منتر کے نام سے جانا جاتا ہے اس منتر میں اتنی شکتی ہے کہ یعنی اس کا آپ انوستان کر کے اس کا جاب کرتے ہیں تو آپ کے اندر کرونوں پرکار کی شکتیاں پرویش کر جاتی ہیں بھگوان شیو بہت ہی بھولے ہیں وہ ور دینے میں اتنت پری ہیں ارثات وہ سوچتے نہیں ہیں وہ بھگتوں کو ترنت ہی ور دے دیتے ہیں اور ان کا سب سے پریے منتر ہی یہ ہے جو سے ہم اوم نمشیوائے کہتے ہیں بھگوان شیو کا یہ پنچچچری منتر ہے اس منتر کے مادیم سے بھگوان شیو کی آرہاتنا کی جاتی ہے اس میں آنترک شور سوا کے لیے پراتھنا ہوتی ہے جو لوگ اپنا آتمیشواز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جن کا آتمیشواز اتنت کب جھوڑ ہے انہیں اس منتر کا جھاپ کرنا چاہیے اس منتر سے آنترک شکتی بڑھتی ہے روگوں کا نیراکرن ہوتا ہے روگ سماپت ہوتے ہیں تدھا شریر کی ویادیاں سوتاہ سماپت ہونے لگتی ہیں یا منتر اتنا پرباوی ہے کہ اس منتر کو یادی کوئی ویکتی لگاتا اور جبتا ہے یا کسی سمکل کے ساتھ اس منتر کو جبتا ہے تو اس کی سمسٹی چھائیں سوتاہی دھیمینی میں پونڈ ہونے لگتی ہیں کوئی ویکتی یادی آسور اچھک محسوس کر رہا ہو یا اسے بھائے ہو تب اسے بھگوان شکے اس منتر کا اچارن کرنا چاہیے اس منتر کے اچارن ماتر سے اسے سوچھا کا بھاوتپن ہوگا اس کے جیون میں سکاراتمہ کورجہ کا پرباو آئے گا ساتھ ہی جیون میں جو بھی کمیاں ہیں جو بھی پھٹیاں ہیں وہ پونڈ روپ سے سماپت ہو جائیں گی اس لیے اس منتر کا جاپ کرنے سے نانا پرکار کی صدھیاں شکتیاں پرابت ہوتی ہیں یہ ارجہ کا ایک کینڈر منتر ہے اس کو دھیان عوستہ میں جپنے ماتر سے سب ہی پرکار کے کارشد ہوتے ہیں اور کندلی جاگرن کا پرتھم چرن پرارمب کر دیا جاتا ہے یا پرارمب ہو جاتا ہے کندلی جاگرن کے ساتھ نانا پرکار کے دن آپ اس کا انوستان کرتے ہیں تو یا تنتہی صبح ہوتا ہے کہتے ہیں اس منتر کا یا دیوچارن کیا جائے اور اس کا لگ بھگ ایک لاکھ پار جب کیا جائے تو ویکٹی کے اندر دیوڑرشتی اتپند ہو جاتی ہے اور وہ سنسار کی سمست چیزوں کو اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا دیوڑرشتی اسے سماج میں پرسد کرتی ہے اور وہ سبھی گپتر حیثیوں کو جان کر اسے سمجھنے لگتا ہے اس منتر کو کس پرکار جپنا ہے اس کی سادھنا کس پرکار کرنی ہے آئیے اس ویسے میں جانتے ہیں یا منتر آپ کو کسی سومبار کے دن یا کسی صبح دن ہی پرارم کریں صبح پراتا کال اس نان کر سفید وسط دھارن کریں سفید آسن لگا کر بھگوان اسیو کی پرتیمہ استھاپیت کریں اور اس کے سمجھ ایک گھی کے دیپک کو پرجلیت کریں تس پس ساتھ آپ بھگوان گڑیز کا اسمرن کریں اور اپنی کندیوی کندیوتا کا منتر جاب کریں گروہ منتر کا جاب کریں اس کے بعد اپنا انستان پرارم کریں آپ نے جو سنکلپ لیا ہے جتنے منتروں کا لیا ہے وہے پرارم کریں لیکن آپ کس دسا کی اور بیٹھیں گے تو آپ کا مکھ جو ہوگا وہ پور ویہ اتر کی اور ہونا چاہیے یہ منتر آپ کسی بھی استھان پر جب سکتے ہیں لیکن یا اس منتر کو آپ کسی گنگا ٹٹ پر یا کسی سمسان بھومی پر یا کسی ایک آندستان پر جبتے ہیں تو اس کا پرباہ و دگنا ہوتا ہے اور آپ کو نسچتے ہی دیو ویڈرشتی پر آپ تو ہوتی ہے دھنوہ دوستوں بنے رہیں دیو ویڈرشت کے ساتھ دیکھتے رہیں روچک جانکاری بھرے ویڈیو اور اب ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے آنے والے ویڈیو کے بیسے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے تدہ چینل کو اوز سسکرائب کریں اس سے جھڑیں اور سیئر کریں یادی آپ کا کوئی پرس نہیں ہے تو کمنٹ کر کے اپنے پرس کو پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں اب فیس بوک اور انسٹراغرام میں بھی فالو کر سکتے ہیں دھنوہ دھنوہ